اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے ناظرین اکرام اس وقت ایک عام عادت ہم لوگوں کی یہ ہو چلی ہے کہ ہمارے ذریعے سے لوگوں پر ظلم ہو جاتا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم ظالم بن گئے اس لیے اس کی حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ذریعے کسی پر کسی بھی طرح کا ظلم نہ ہو کیونکہ مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے وہ آسمان چیر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے اور عرش کو ہلا دیتی ہے یعنی اللہ کے پاس اس انداز میں جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراں متوجہ ہوتے ہیں اس کے ایک مثال سمجھئے دیکھو اگر آپ نے کسی بھی ظلم کیا تو یہ بات تہہ ہے کہ وہ آپ کے ذریعے سے کیا ہوا ظلم کبھی نہیں بولے گا بطور مثال اس کو سمجھئے خلیفہ حارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتی تھے جو ان کے گھر کے بچوں کو بھی پڑھائے کرتے تھے اور اس وقت تو ان کے پاس جو ہے وہ معمون رشید جو ان کا بیٹا تھا وہ علم حاصل کر رہا تھا اور انتہائی اچھے انداز میں وہ تربیت کیا کرتے تھے اس انداز میں کہ ایک مرتبہ حارون رشید آئے تو استاذ معمون سے پانی دلوا رہے تھے اور اپنے ہاتھ سے پیر دھو رہے تھے وضو کے لئے تو حارون رشید نے ان کو بیٹوں کو چلایا ہے کیا غزب کرتا ہے تو یہ ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے حضر الاستاذ کے پیر مبارک دھوتا اتنے باعدب طریقے سے اور اس تربیت کے ساتھ وہاں بچے پڑھا کرتے تھے ایک مرتبہ ان استاذ انہیں معمون رشید کو بلا وجہ مارا بلا وجہ ایک دنڈی مارا تو معمون رشید نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں مارا وہ خاموش ہو گئے غرض بارہا ایسا موقع آیا کہ معمون رشید نے ان سے کہا کہ کیوں مارا وہ خاموش ہو گئے ایک وقت آتا ہے کہ معمون رشید خلیفہ بن جاتا ہے اور خلیفہ بننے کے بعد اللہ تعالی نے اس استاذ کی عمر میں اتنی برکت دی دی کہ وہ معمون رشید اس زمانے میں جب خلیفہ بلا کافی بوڑے ہو چکے تھے اب وہ آئے اس کے پاس استاذ کو بلا بھیجا معمون رشید نے جب وہ آئے تو ان سے کہا کہ آج میں خلیفہ ہوں بیس سال پہلے آپ نے مجھے مارا تھا اور مجھے آج تک اس کی وجہ نہیں بتا چلی کہ آپ نے مجھے کیوں مارا تھا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پر ظلم کیا تھا وہ مسکرائی اور مسکرائ کر کہنے لگے کہ جس وقت تم میرے پاس طالب علم تھے اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک دن خلیفہ بنوگی تم ایک دن حاکم بنوگی یا بادشاہ بنوگی مجھے اس کا اندازہ ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے میں نے تمہیں اس وقت بغیر وجہ مارا تھا کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ جب تم بادشاہ بن جاؤ تو ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرنا کیونکہ مظلوم کبھی بھولتا نہیں جیسے تم تمہیں وہ ایک دنڈی جو بغیر وجہ پڑی تھی اس وقت تم مظلوم تھے وہ ایک دنڈی جو بغیر وجہ پڑی تمہیں آج بیس سال بعد بھی یاد ہے بہت کچھ بھول گئے لیکن وہ نہیں بھولے تم تو یہ بات یاد رہے جو مظلوم ہوتا ہے وہ ظلم کبھی نہیں بھولتا اور مظلم کی آہ دعا کرنا کہ اے اللہ میرے ذریعے سے جس پر ظلم ہو گیا ہے آپ اس کی تلافی فرما دیں اور مجھے معاف فرما دیں اور اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرے ذریعے سے اس پر یہ ظلم ہوا ہے تو فوراں اس سے جا کر آپ تلافی کریں معاملے کو ختم کریں امید ہے کہ بعد آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگے صدقہ جاریے سمجھ کے اس کو آگئے بھی جو کوئی بات معلوم کرنی ہو تو کم اینڈ باکس میں معلوم کر سکتا